اسلام علیکم ناظرین کے نیو سپیشل کے ساتھ میں ہوں حماد بلغاری ناظرین خواتین کے عالمی دن کے موقع کے اوپر آج کا یہ سپیشل پروگرام جو ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور اس کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں اور جو خواتین کو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ آج ہوگی ایک خواتین کے کالج میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شریک گفتگو زکیہ بطول نجفی صاحبہ کسی تعروف کی محتاج نہیں ہے معروف سکولر ہیں ایڈیکیشنسٹ ہیں وہ اپنا ایک کالج چلا رہی ہیں ان سے بات کریں گے اس سارے معاملے کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سٹوڈنٹس اور ان کے جو فکلٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بات کر کے جاننے کی کوشش کریں گے جی زکیہ بطول نجفی صاحبہ آپ نے دیکھا کہ عورت مارچ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہ جو ساری ڈسکشن پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اس سوسائیٹی کے اندر جائے وہ عورتوں کا استحصال جو ہے وہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کا استحصال بغیر کسی شک کے ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان میں برے صغیر میں ہر جگہ ہر سطح پر ہوتا ہے چاہے وہ پڑی لکھی خاتون ہے چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے چاہے وہ ایک بیٹی ہے چاہے وہ ایک بیوی ہے مختلف انداز میں مختلف طریقے کے اندر کس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے شہروں میں پڑھنے والی بچیاں کیوں نہ ہوں ان کو ہائر ایڈکیشن دینے کے لیے اگر ماں باپ اپنی تین اولادوں میں سے ایک کو اگر پاکستان سے باہر بھیج سکتے ہیں تو وہ بیٹے کا انتخاب کریں گے اور اگر ہم نچلی سطح پر آ جائیں اور ایک ماں ہے اس کے پاس سالن میں ایک ہی بوٹی ہے تو وہ بیٹے کو دے گی بیٹی کو نہیں دے گی اس سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے آ جائیں تو بہت ساری اخلاقی معاشرتی تہذیبی اقدار جو ہیں وہ خواتین کے باپ میں ہمیں پامال ہوتی ہوئی زیادہ نظر آتی ہیں اور یہ ایک اتنی مسلم حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر مرد کی بہت ساری جائز ناجائز باتیں چلتی ہیں پھر اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں جب ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ہر سطح پر ہو رہا ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کیوں نہیں اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے کیوں نہیں وہ حقوق جو ایک عورت کو حاصل ہیں اور وہ ڈیزارف کرتی ہے جو عزت جو ریسپیکٹ اور جو مقام اور جو مرتبہ اس کو وہ معاشرے میں ملنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ خود بھی ایک ادارہ چلا رہی ہیں تعلیمی ادارہ چلا رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں اور آپ اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کی یہاں پر پڑھنے والی بچیاں ہیں یا جو اور اور ہماری سوسائٹی کی جو بچیاں ہیں ان کو آپ کے نزدیک بیسک پوائنٹس کیا ہیں جو ضروری ہیں ان کے لیے آنے والے وقت میں ان کی گروومنگ کے لیے کیونکہ ابھی اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہرائسمنٹ کی اور اس قسم کے مسائل اتنے زیادہ ہیں تو آنے والے وقت میں تو ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو جائے وہ اس سے بہتر انداز میں جائے وہ تیار ہونا پڑے گا آپ کا اس میں کیا خیال ہے ہمارے بچوں کو جو چیز میں زیادہ سکھاتی ہوں وہ یہ کہ وہ جو بھی ہیں وہ کسی بھی نویت کی فیلڈ آگے اپنا رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں سٹوڈنٹ ہیں سٹرگل کر رہی ہیں ان کے اندر اعتماد ہونا ضروری ہے اور اگر وہ بغیر اعتماد کی اگر آگے بڑھیں گی تو انہیں کوئی عورت بھی گرا سکتے ہیں انہیں کوئی مرد بھی گرا سکتا ہے چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو یا کہیں ان کا کوئی کلیک ہو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مرد یا جو سٹوڈنٹ یا جو بچی باہر جاتی ہے پڑھنے کے لیے اس بچارے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے وہ اپورچونٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں جو جہاں ایڈمیشن اچھا مل گیا جس اچھی یونیورسٹی میں اچھے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن مل گیا وہاں چلے جاتے ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اگر انہیں پتا ہو اپنی سٹرینڈز کا کہ ہمیں کیا آتا ہے اور ہم اس کام میں بہت اچھا کر سکتے ہیں تو آپ وہی کام کریں آپ صرف وقتی طور پر جو آپ کو ایک چھوٹا سا موقع ملا ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں یہ تو آپ کے ایڈمیشن سسٹم کا فیلئر نہیں ہے بلکل بہت بڑا فیلئر ہے بھائی میں تو کہتی ہوں ایٹھ کلاس سے کریئر کانسلنگ شروع جانی چاہیے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں رسکور کیا ہوتا کہ میں کیا ہوں میں کیا چاہتا ہوں میری کیا چیزیں ہیں جو مصبت ہیں اور کیا منفی ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو ایفیسی لیول پر آ کر بہت سارے پیرنس کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے بچے کے لیے ایفیسی ضروری نہیں ہے آپ اس ایفیسی میں ڈالیں لیکن وہ نہیں چاہتے انہیں ایفیسی ہی کرنی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ بندہ مار کھاتا ہے جو اپنے آپ سے ناعشنا ہے اور جو اعتماد کے ساتھ چلتا ہے پھر اس کے سامنے کسی بھی طرح کے چالنجز آئے کسی بھی نویت کے پھر وہ کھڑا رہتا ہے پھر وہ سروائف کرتا ہے پھر وہ اس کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے اپنی ذات کو لے کر پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کس طرح سے پروٹیسٹ کرنا احتجاجات کا کیا جو سلوگنز دیے جا رہے ہیں تو اگر صرف عورت مارچ کے ہی ایک چھوٹے سے بابل میں رہ کر نہ سوچیں اگر صرف ایرتھ مارچ کو نہ دیکھیں بلکہ ہم اوورال دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز پر احتجاج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے میرے لیے بہت پیارا احتجاج ہے امام حسین کا آپ جانتے ہیں کربلا بھی ایک احتجاج تھا نا آپ نے قیام کیا تھا آپ نے خروج کیا تھا اور آپ نے جو آپ کے سامنے باتیں آ رہی تھی ان کے آپ نے برخلاف بات کی تھی ایک جملہ اٹھا کر دکھائیں جہاں امام حسین نے اپنے مدد مقابل کو برا کہا ہو یا اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہو یا اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا ہو آپ کا جو احتجاج تھا سب سے بڑا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ حیات میں نہ زلہ ہم ہر زلت اور ہر پستی سے دور ہیں یوں نو آپ اپنا سٹینس دیں نا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی دوسرے کے ببل کے اندر گھسکے اور اس کو احساس حقارت یا اس کو ایک نگٹیو اور منفی وجود بنا کر خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے اس وقت جو خواتین جو بہت اچھی باتوں کے اوپر بہت غلط انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہیں وہ میرے خیال میں کبھی بھی ان کے حق میں نہیں جا سکتا اور جو سٹرگل ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونی ضروری ہے مثال کے طور پر اگر ایک عورت کو مجھے تو لگتا ہے یہ انسانیت کے ساتھ نائنصافی ہے کہ انسان کو صرف ایک جسم سمجھا جائے انسان صرف ایک جسم تو ہے ہی نہیں اور اگر حقوق کی بات کی جائے تو جسم کی حقوق کیا ہے بہت توڑے سے آپ کا علم آپ کی خود ارادیت آپ کی خود مختاری آپ کی شخصیت آپ کی آئیڈیالوجی ان کے حقوق کہاں ہیں ان کی مرضی کہاں ہیں ان کا اختیار کہاں ہے اس کے اوپر تو یعنی ان ساری بڑی بڑی باتوں کو پہاڑ چھوڑ کر آپ رائی کے پیچھے بھاگ جائیں تو کیا حاصل ہوگا کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے جو آپ کی ذات کی جو آپ کہیں کہ سٹرنٹ ہے یا جو چیز آپ کو مزید مضبوط کرتی آپ ان کا مطالبہ کریں جو آگے آنے والی نسلوں تک اس کی افادیت رہے گی باقی اس کا مطالبہ کیا جائے اور انسان کو صرف ایک ظاہری پیکر نہ سمجھا جائے آچھا یہ بتائیے آہ زکیہ صاحبہ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے کیسے ہم جو ہیں وہ یہ جو استحصال ہے یہ جو مسائل ہیں عورتوں کے ان کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں گے ان سارے رسورسز جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سارے پریشرز جو مردوں کی جانب سے اور خود ان خواتین کے جانب سے جو سرے سے سارے مسئلے سے انکاری ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اسلام کے اوپر آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن جب implementation کی بات ہوتی ہے تو as an individual as a society ہم اس کو اپنے اوپر implement نہیں کرتے ہیں یہ تو لوگوں کے اوپر ہے رسول خدا کے زمانے منافقین کی کمی تھی آپ نے تو بڑے بڑے موجزے کر کے دکھائے پھر بھی منافق آپ کے سامنے رہے قرآن تو ابھی بھی ان کے نام بتاتے ہیں رسول اللہ کو پایا تھا کہ یہ جو گروہ ہے یہ پورا گروپ منافقین کا اور یہ صرف ہمارے ساتھ اس لیے ہے تاکہ ہمارے درمیان یہ رفٹ بناتے رہیں اور رسول اللہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیچ میں سے نکلو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ منافقت ہمیشہ معاشرے میں رہے گی لیکن آپ نے عمل کرتے رہنا ہے آپ نے اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے رسول خدا کو کوئی سمود رائٹ نہیں ملی تھی آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ تھے اپنے پرائے تھے دوست دشمن تھے سامنے کچھ پیچھے کچھ تھے آپ جانتے بھی تھے پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے اب اس منافقت کا جواب تو خاتم الانبیاء کے پاس بھی نہیں ہے جو میں دوں معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں ریلسٹکلی دیکھنا ہے کہ کس چیز کی کمی کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے مسائل آ رہے ہیں یا تو ہم لوگ دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ فلاں فلاں چیز کو ماننے والے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ویلیوز کو صحیح کریں گے یا پھر ہم اگر مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ساری ویلیوز اسلام کی بلکل درست ہیں جو ہمارے لیے سارے قوائد بنائے گئے ہیں اسلام کے جو اصول بتائے گئے ہیں تو آپ اس کے ہے تو پھر اس میں ظاہر سے بات ہے اب ہم لوگ رہے بھی تو کتنا عرصہ ہندووں کے ساتھ ہیں آج بھی اسلام کہتا ہے لڑکی جو ہے عقد کے وقت نکاح کے وقت سفید جوڑا پہنے ہندووں میں سرخ جوڑا ہے ہمارے ہاں کیا کلچر ہے ہم نے کلچر کلچر کو اڈاپٹ کر لیا نا جو ہم نے دین ہے اس کو چھوڑ دیا ابھی بھی میں بہت سارے سلوگنز جو دیکھ رہی تھی اور یہ احتجاج کے اندر بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی مجھے بھار بھار لگ رہا تھا یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر جو ہے نا اسلام لے آئیں تاکہ ہمیں وہ سب کچھ مل جائے کیونکہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس آلریڈی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نیا آپ کہیں کہ حق نہیں ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا آپ پوچھتے جائیں ان کے جو گیارہ پوائنٹس ہیں جن کا مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے اس سال میں یا پھر اس کے علاوہ کوئی خاتون کرتی ہے میں قرآن سے اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں قرآن کے اندر ہمارے پاس خواتین کے نام اور ان کی ڈیزگنیشن اور ان کا جو ان کے چیلنجز تھے اور وہ کیسے حق اور باطل کے اوپر گئی ہیں حضرت نو کی بیوی بھی ہے اور ملکہ سبا بھی ہے وہ سٹرانگ تھی یہ اتنی بڑی اتنے بڑے نبی کے ساتھ ہونے کی پاوجود شرکے اوپر رہی اچھا زکیہ بطول نجفی صاحبہ لاسٹلی یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہیں وہ ایک بہتری کی جانب جو ہے وہ جا سکتے ہیں بلکل میں نا امید بلکل نہیں ہوں بالخصوص پاکستان کے لیے بلکل نا امید نہیں ہوں خواتین کے لیے نا امید نہیں ہوں تھوڑے سے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو خیر کو شر اور شر کو خیر بناتے ہیں لیکن جو خاموش طبقہ ہوتا ہے جو زیادہ موثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاوی رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے اور وہ طبقہ ہمارا ایسا ہے جو ابھی بہت ساری چینجز آپ نے دیکھی ہوں گی جو پچھلے دس سالوں کے اندر آئی ہیں خواتین اسیمبلیز میں بھی پہنچی ہیں خواتین نے جہاز بھی اڑانے شروع کی ہیں وہ فائٹر پائلٹ بھی بنی ہیں وہ نرسز بھی بنی ہیں خلا میں بھی جائے سب کچھ کر رہی ہیں اور بیرانی خیال کے ان چیزوں کے مصبت اثرات کم ہیں اور منفی اثرات زیادہ ہیں چھوٹے موٹی خیالات چھوٹی پوٹی باتیں اختلافات حسن ہے خوبی ہے اور یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے میرے خیال میں عورت کا اور انسانیت کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کچھ سٹورنٹس کی طرف ان بچیوں سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہے کہ ویمنز رے کے حوالے سے وہ کیا سمجھ پائیں ہیں اب تک یہ جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر اس پہ ان کا کیا موقف ہے آپ بتائیں آپنا نام بتاؤ میرے نام آمنا ہے میرے پوائنٹ ایو سے جو سلوگن جو ابھی تک بن رہے ہیں یہ ایک طریقے سے سائیں ہیں اگر ہم ان کو پوزیٹیو میں دیکھیں میرا جسم میری مجھے سلوگن آیا ٹرینڈنگ میں تو یہ ہے کہ اس کا پوزیٹیو میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو حرس ہوتی ہیں لڑگیاں کیا ان سے پوچھ کرن کو حرس کر جاتا تو ریپ ہوتا ہے کہ ان کی جسم ان کی جسم کی بات ہے کہ ان سے پوچھ کرن کو حرس ریپ کرا جاتا ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سلوگن ہے یہ صحیح ہے اگر ویسے بھی تو جب لڑگیاں آواز اٹھاتے ہیں اتنی کیسز فائل ہوتے ہیں کون سے ڈیسیزن آ جاتے ہیں یہی جب پروٹیسٹ ہوتی ہے ریپ کیسے جب میڈیا پر آتے ہیں فیس بوک ٹویٹر ان سب کی وجہ سے تو آواز اٹھتے ہیں اگر ہم نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے آواز آئی کس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ آمنہ سے اگری کرتے ہیں آپ اپنا نام بھی بتائیے میرے نام فاتیما زہرین ام آسو student of courser college and i completely agree with her but i i would like to select آپ اس کو positive way میں بھی لیا جا سکتے سلوگن کو اب یہ society پہ اوپر ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو لیا ہے but we i personally think this کہ آپ یوں لیا جا سکتے کہ لڑکی کے اوپر جب اس کے اوپر فورس ہو رہا ہے she's not allowed to talk she's not allowed to speak for example اگر آپ کسی کے اوپر جا کے pressure ڈالو گے لڑکی کے اوپر جیسے ایڈکیشن وائز بی بہت بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ لڑکی کو ایڈکیشن میں نہیں زیادہ گھجانے دیتے ہیں in rural areas تو اس کو اس کے رائٹس پہ بھی تو وہ بول سکتے ہیں میرے جس سے میری مرزی میں توب نو ونکنی ڈچ می فائی دون ڈوانٹی دو ایڈکیشن میں اگر فاملی والے بھی بھی کسی بڑے سے بھی فر ایڈکیشن میں بھی بھی مثال تھی کہ میں نے ادھر دیکھا تھا ان پنجاب ایڈیا میں فورٹین یار ڈکی کے ففٹی یار ڈ محن کے ساتھ نے شادی کروائی وائی بکوز ہی ہیڈ منی بات اسلام نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جب تک وہ چاہر جب تک اس کی مرزی نہیں لائی اگریز بیدہ کہ جب تک لڑکی کے اپنی مرضی نہیں تو اسے آپ نہیں جہج کر سکتے آپ اسے نہیں فورج کر سکتے آپ یہ بتاؤ بیٹا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ خواتین و حضرات جو کہ آپ کے حقوق کی بات کرنے والوں کو غلط کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ پرسیپشن ایسے دیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ حقوق کی بات کرنے والے انٹی سٹیٹ یا انٹی اسلام ہیں جیسی یہ بچیوں نے بات کی آپ لوگ ماشاءاللہ ہجاب میں بیٹھے ہوئے ہو ایک ایسے محول میں آپ لوگ پڑھے ہو جہاں پر ہر قسم کی آپ کو مذہبی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے تو آپ لوگوں کی سوچ اگر ایسی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے اس پر کومنٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے میرا نام مہنیم ہے اور میں کاؤسر کالیج میں پڑھتی ہوں اور میرے سب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر ریپ کیسز کا کہا جا رہا ہے کہ ریپ کیسز عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ لڑکوں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے تو لڑکی بھی تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ مطلب ہماری جسم ہے ہماری مرضی ہے کیونکہ اتنے لڑکے ہیں جن کے ساتھ ریپ کیسز ہو رہے ہیں میرا نام انمول ہے میں کاؤسر کالیج میں پڑھتی ہوں اور ہاں میں ان کے ساتھ میں اگری کرتی ہوں اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ عورتوں کو کافی رائٹس مل چکے ہیں جیسے وہ جوب کر سکتی ہے وہ جوب کر سکتی ہے اس کو سیلری بھی بلتا ہے وہ جیسے سعودیہ ریپ میں میں عورت کو گاری چلانے کی اجازت بھی مل گئی تو اب اور مانگنا یہ ہے کہ وہ اپنی رائٹس مانگ سکتی ہے جیسے یہ ریپ کا حراؤسمنٹ ہو رہا ہے وہ اس میں آواز اٹھا سکتی ہے لیکن اب ایکسٹریم میں تو نہیں جانا کبھی کبھی ایکسٹریم کیا ہے آپ کے نزدیک ایکسٹریم کیا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اس فسلیٹی میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنی پرنسپل کے سامنے یا اپنے جو سٹاف ہیں ان کے سامنے اگر اس بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اگر وہ اپنے ملک کے اندر خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں مسائل ہیں ہم اس کے مطلب وہ کسی کو مار نہیں رہی وہ آپ ایک روڈ میں آئیں گے آپ کانفرنس کر لیں گے آپ زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایک مارچ کر لیں گے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اس سے اعتراض کیا میرا نام نیہا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہم جن لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اس بات پہ تو ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور ان میں اس کو بھی ہم ان لوگوں کو بھی ہم ان عورتوں کو بھی بلاتے ہیں جو بہت زیادہ ویک ہوئی ہیں جسے کافی عورتیں ہیں جو اپنا حق نہیں مانگتی ہیں بس چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں اگر ان کے شوہر ان کو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہیں تشدد کر رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں تو وہ کسی سے یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں اپنی میریجز میں تو اگر اس طریقے کی لیڈیز باہر آئیں گی تو پھر اس میں مرد بھی کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہاں اگر کہ یہ عورتیں کمزور نہیں ہیں ان کے اندر بھی طاقت ہے کرنے کی یہ بھی کر سکتے تو ہمیں تھوڑا سا کیرفل رہے ہیں میرا نام تحریم زارہ ہے اور میں بلکل یہ کہتی ہوں کہ بلکل حق مانگنا چاہیے لیکن حق مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی ایسا کیسے اگر آپ نے ریپ کے حوالے سے بات کرنی تو زیادہ تر رولر ایریاس میں اور جو مارچ کے لیے خواتین ہیں بھی زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں بے شک انہوں نے آواز اٹھانی تو جا کے جہاں مسئلے چل رہے ہیں رولر ایریاس وہاں سے جا کے خواتین کو لکھائیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں ان کے ساتھ نعرے لگائیں اور یہ کیا ہے کہ جو فضول سے انہوں نے سلوگنز نکالے میں کوئی طریقہ ہوتا ہے لو بیٹھ گئی تمہیں سے ایک ایسے سلوگن ہے ایسے تو نہیں چل سکتا ایک طریقہ اور ایک ڈسپلین کے ساتھ چلتا آسیہ جی آپ نے ڈسکشن سنی ہے یہ برائٹ مائنڈز ہیں آنے والے وقت کی یہ جو ہیں وہ ان میں سے زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر یہ بچیاں جو ہیں وہاں میں کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ پروسپر کرتی بھی نظر آئیں گی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے یہی پر جو ہے وہ کچھ آہ آہ ٹیچرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور آہ ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ساری سیچویشن کے اوپر جو ہے وہ ان کا کیا خیال ہے آہ اب ہم چلتے ہیں آہ ٹیچرز کی جانے سٹورنٹ کی ڈسکشن آپ نے سنی ٹیچرز سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ساری سیچویشن کے اوپر جو ہے وہ آہ کیا موقف رکھتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آہ آہ ٹیچرز کا ایک بڑا کردار ہے گرومنگ میں آہ ان بچیوں کی تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا آہ عورت مارچ کے حوالے سے انٹرنیشنل ورمنز ڈے کے حوالے سے اور اپنے حقوق مانگنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا موقف ہے آپ ایک ٹیچر بھی ہیں خاتون بھی ہیں آہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے اسلام علیکم میرا نام مہرین یاسر ہے میں ایک اوسر کالج میں ایز ای بائلچی ٹیچر جو ہے وہ جاپ کری ہوں آہ اگر عورت مارچ کے حوالے سے بات کروں تو جسے آپ نے بھی کہا کہ دو دو اپینینز ہیں ایک ایک کا کہنا یہ ہے کہ اس کے خلاف مطلب یہ آواز اٹھانا ہی بالکل غلط ہے تو یہ چیز میں بالکل بھی نہیں مانتی آواز بالکل اٹھانی چاہیے آج کل کے دور میں ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے جو حالات ہیں آہ یا خواتین جس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں صرف کسی ایک پوائنٹ پہ کسی ایک اس پہ نہیں کہہ سکتی میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اگر میں نے بہت جگہ ہیرائسمنٹ کا سامنا کیا ہے تو میں نے بہت جگہ ایسے مردوں کا بھی سامنا کیا ہے جنہوں نے ہر قدم پہ آگے بڑھ کر میری مدد کی ہو آہ اگر آہ سکول آتے ہوئے ڈرائیونگ کی بات کروں تو اگر کسی دن میری گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے تو کبھی مجھے خود نہیں لگانا پڑتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی آکے میری ہلپ کرنے کے لئے موجود ہوتا ہے کہ یہ خاتون ہے مجھے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ مجھے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں لیکن جہاں تک اس سلوگن کا تعلق ہے میرا جسم میری مرضی جیسے یہ سلوگن کسی کے زبان پر آتا ہے تو خود بہت ایک نیگٹیو وائب ہی کریئٹ ہوتی ہے کہ مطلب میری خواہش ہے میں جو مرضی کروں جو مرضی آپ نہیں کر سکتے انسان کو دنیا میں جب بھیجا گیا اگر میں اسلامیک پوائنٹ آف یو سے بات کروں تو انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا اس کے ساتھ اس کے حقوق و فرائز ڈیفائن کر کے بھیجے گئے ہیں حقوق ضرور پورے کرنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اپنے فرائز بھی یاد رکھنے چاہیے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ہر چیز میں اس کی مرضی ہو ہر ہر کام وہ صرف اپنی مرضی کے مطابق کرے اس کو وہ کرنا ہے جو تمام حقوق و فرائز اس کے لئے ڈیفائن کر کے بھیجے گا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رشاعت فرماتے ہیں کہ عورتوں پر مردوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں پر عورتوں کے ہیں لیکن مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ ایک درجہ بلند دیا گیا ہے تو وہ ایک قوام کا ورڈ یوز کیا گیا ہے قرآن پاک میں قوام کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لئے رسپونسبل ہیں اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے فادر یا میرا بھائی یا میرے ہزمن وہ میرے لئے رسپونسبل ہیں جبکہ میں ان کے لئے رسپونسبل نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ مردوں کے اوپر رسپونسبلیٹی کا ایک درجہ زیادہ ہے وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ویسے مطلب وہ ایک طرح سے حاکم ہے ہمارے اوپر کہ بھئی ان کا حکم یا ان کا وہ جلے گا لیکن وہ ہمارے لئے رسپونسبل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے بارے میں بھی سوال کریں یہ ٹھیک ہے ان کا بہت اچھا ایکسپیڈینس ہے بینگ امرت مجھے پاتا ہے کہ ہم لوگ عورتوں کے ساتھ باہر مارکٹس میں ورک پلیسز کے اوپر پرسنل لائف کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی ہرائسمنٹ اور کس قسم کے مسائل کون کو سامنا کرنا پڑا ہے اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چورا سکتے ان کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے ان کا ایکسپیڈینس بہتر ہے لیکن ان کے بارے میں سوچیں جن کا ایکسپیڈینس اس حوالے سے برا ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ان کی طرح آواز بلاند نہیں کر سکتی اچھا اب اس کے اندر ایک اور ایشو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی میں ان کی بات نہیں کر رہا اب ڈسکشن کے اندر جو ہے مجھے بات یاد آئی ہے تو میں آپ لوگ اسے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرسپشن یہ ہے کہ یہ لبرل خواتین ہیں اچھا وہ لبرل خواتین ہیں they are rich enough وہ elite families سے ہیں تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی ان کے پاس گاڑیاں ہیں ان کے پاس ایک بہترین لائف ہے پھر ان کو کیا ضرورت ہے روڈ پہ آکے تماشا کرنے کی ان خواتین کے لیے حقوق کی بات کرنے کی جو oppressed ہیں جن کے مرد جو ہیں وہ ان پہ حاکم ہیں جو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان تک ان کی access نہیں ہے یہ تو وہ privileged class ہے جس کی access بھی ہر جگہ پہ ہے جن کی بات سنی جاتی ہے جن کو ہر طرح کے rights جو ہیں وہ نہیں ملتے تو پھر وہ لے لیا کرتی ہیں وہ اس کا پچھلے دنوں آپ نے ایک جو ہے وہ مظاہرہ دیکھا ہے آپ لوگ کو اندازہ ہوگا discussion کو آگے بڑھاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے تھوڑا سا سنا سمجھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا process ہے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ ماندی ہیں کہ آپ بھی satisfied ہیں حقوق کے حوالے سے جی بالکل میرا نام شگفتہ رزا اور میں یہاں کوسر کالیج میں teacher ہوں پہلے یہ کہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی اگر میں Islamic point of view سے دیکھوں تو مجھے بالکل null and void لگتا ہے اگر جس طرح سے یہ اب بھی میڈیا میں جس طرح سے گفتگو چل رہی ہے اور جو ان کی ہیڈیں جو چلا رہی ہیں جو گفتگو جس طرح کی negative way میں چلی ہے دونوں طرف سے اس چیز کو میں بالکل غلط سمجھتی ہوں دوسرا یہ کہ اگر ہم مسلمانے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو عزت اور جو مرتبہ جو مقام جو حقوق اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیئے تھے اب ہماری بینگا اسلامی سوسائٹی ہمیں ان چیزوں کو implement کرنے کی ضرورت ہے اب ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک مرد اگر گھر سے باہر نکل کے کماں کھلاتا ہے ایک عورت کے لیے تو پھر عورت کا کام ہے کہ اس مرد کے لیے کام بھی کرے ایک میں جیسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ جوب کر رہی ہیں آپ گھر جا کے سارے کام بھی کرتی ہیں میں کام کرتی ہوں تو پھر آپ میں اور اس مرد میں جو کہ کماں کھلا رہا ہے وہ بھی آپ فلا کام کر رہا ہے آپ یہاں پہ اپنی جوب کی پیسے لے رہی ہیں آپ کو سیلری ملتی ہے آپ اپنے گھر جا کے اپنے کام بھی کرتی ہیں کیا آپ کے گھر کے مرد بھی اسی طرح نائن ٹو فائف جوب کرنے کے بعد چھ بجے سات بجے آ کے گھر کے کام اسی طرح ہی کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ کرتی ہیں اچھا اب ایسے ہے کہ یہ میں اگر انڈیپینڈنٹ ہوں میں خود اپنی مرضی سے جوب کر رہی ہوں لیکن میرے فائدر نے مجھے اس لیے پڑھایا میری فی پے کر کے مجھے اس لیے پڑھایا کہ کل کو میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں یہ اس کا ہے اور دوستہ یہ کہ میرے فائدر میرے لئے تو رول موڈل میرے گھر کے مردی ہوں گے اب وہ جب گھر میں آتے ہیں تو ریسٹ کرتے ہیں پھر اگر کوئی کام ہے تو وہ کرتے ہیں ایسا نہیں چلیں آپ بتائیے جی بلکل میں بینگ آ مارڈ مومن یہاں پہ اس بات کو ڈسٹنگوش کروں گی کہ میں اور میرے ہزبن دونوں جوب کرتے ہیں وہ جب کما کے لاتے ہیں گھر میں جیسے نائن ٹو فائف اگر ان کی جوب ہے اور وہ گھر آتے ہیں تو مطلب جیسے ہمارے نارمل پرسپشن ہے کہ مرد جب گھر آ جاتا ہے جوب کر کے وہ تھک جاتا ہے کام نہیں کرتا اس کے بعد لیکن خواتین کو گھر کے کام اس کے بعد بھی کرنے پڑتے ہیں جوب کرنا میری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ قوام جو ہے وہ مردوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کما کے لائیں میری رسپونسیبیلٹی ہے یہ کسی نے امپوز نہیں کیا اس سائیٹی مخواتین پر کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور وہ جوب کریں اس کو آزادی سمجھنا مطلب یہ دو سپرٹ ٹھنگز ہیں کہ گھروں سے عورتوں کا نکلنا جوب کرنا آپ کے سامنے اتنی بڑی ایگزمپل ہے حضرت حدیجہ کی کہ وہ اس زمانے میں تجارت کیا کرتی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ رن کرتی تھی خواتین آج بھی اس طرح کام کر سکتی ہیں لیکن پھر ہم اگر گھر کے کاموں میں دیکھیں تو گھر کے کاموں میں بھی نہ مرد پہ یہ ایمپوزیشن ہے کہ وہ بلکل نہ کرے کام نہ ہی عورت پہ یہ ہے کہ سارا اے ٹو زیٹ کام وہ کرے تو اگر ہم دونوں جوب کر رہے ہیں تو ہم دونوں گھر کے کاموں میں اتنا ہی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ ہیں لیکن اگر میں رسپونسبل کی بات کروں کہ حقوق کیا ہیں تو میرا یہ مطلب حق ہے کہ اگر مرد کما کے لارا تو میں اس کمائی کے اندر اگر میں گزارا نہیں کر سکتی میں اپنی مرضی سے نکل رہی ہوں میری رسپونسبلیٹی نہیں ہے کہ میں کما کے گھر میں ہر چیز جو ہے اس کو پروائیٹ کرنے کی ذمہ دار ہوں لیکن وہ مرض ضرور ذمہ دار ہے